اور یہ قرآن اس کے لئے نصیحت ہے جو زندہ ہو بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس زندگی سے مراد ہے جس کی فطرت مسک نہ ہوئی ہو بعض اوقات زندہ ہو کے بھی لوگ مردہ ہوتے ہیں بخاری و مسلمی عدیث ہے جو اللہ کی یاد کرتا ہے وہ زندوں میں سے ہے جو اللہ کی یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے آپ دیکھ لیں دنیا میں اکثر لوگ مردہ ہی ہیں وہ ان کی زندگی حیوانات والی ہے جو زندگی والی زندگی ہے وہ ان کی نہیں ہے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی دعوت وہی قبول کرے گا جو زندہ ہے جس کی نیچر پرورٹیٹ نہیں ہوئی جو حق بات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے اور آنکھیں بند نہیں کرتا اور جی اڈے وڈے وڈے بزرگ پاغل سن انہوں نے سی قرآن پڑھے آیا اور بھئی اکثر میں باقی نہیں پڑھا ہوا تھا بھائی میرے اگر آپ نے چیک کر رہے تو آپ کہا کہ دادا زندہ ہے تو اسے پوچھنے اس کی عمد اگر اسی سال ہو چکی ہے کہ اس نے قرآن ترجمے سے کبھی پڑھا تو پتہ چل دے گا پرانوں نے کہاں قرآن پڑھا تھا یہ تو آج کا مبارک دور ہے کہ قرآن پاک بخاری مسلم کے ترجمے ہو کے لوگوں کے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ صحابہ کے دور کے بعد اس عمد نے سب سے مبارک دور اگر کوئی دیکھا ہے وہ ہمارا دور ہے آپ پرانے ادوار کو روتے ہیں آپ سیونٹیز کی ذرا ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی اس وقت ذرا عورتوں کے لباس دیکھیں اور آج آپ کالیج کے باہر اگر کھڑے ہو نا سیکڑوں بچی ہیں جو بڑکہ کرتی ہیں ہمارے پرانے زمانے کی اگر عورتیں نکاب بھی کرتی تھی نا وہ بھی رنگین دار چادنے کی سمگی جیسے گاؤں کی لوگ لیتی ہیں یہ ان کا پردہ ہوتا تھا اس طرح کا پرفیکشن والا پردہ ہمارے ابوجداد میں کبھی نہیں کیا جو آج ہے ہمارے ابوجداد میں اکثر لوگ مرنے سے پہلے داری رکھتے تھے کبھی جوانی میں انہوں نے یہ روگ نہیں لگایا وہ روگ ہی کہتے تھے نا اس کو آج نوجوانوں کی اکثری داریاں رکھتی ہے لوگ بھی کہتے ہیں پہلے زمانے چنگے سن اوہ لاتے بندے چھوٹ پاؤنا بند کرو کوئی چنگے نیز انسانوں نہیں پتا اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولیں نہ پہلے کوئی قرآن ترجمہ سے پڑھتا تھا نہ جوان آدمی داری رکھتا تھا نہ عورتیں جو ہیں وہ نکاب والا اس طریقے سے برکا کرتی تھی آپ سیونٹیز میں دیکھ لیں کیا حالت تھی کالوجیز کی آج آپ اسلامباد جیسے شہر میں مجھے بڑی خوشی ہوتی کبھی کبھار مجھے گزرنا پڑے تو میں سیکڑوں بچیاں ماشاءاللہ میری دل سے دعائیں نکلتی ہیں میری الحمدلہ خود دو بیٹی ہیں تو میں مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سیکڑوں بچیاں اتنے الیٹ محول کے اندر کروڑ پتی گھرانوں کی بچیاں وہ نکاب کیا بھا انہوں نے اتنی تھی مہنگی گھاڑیوں میں آ رہی ہیں لیکن یہی بچیاں ان سے کم سٹیٹس کے جو امیر لوگ آج سے چالیس پچاس سال پہلے لوگ تھے نا نکاب کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا اگر زیادہ بھی کر رہی ہے وہ چادر ہی یہ پرفیکشنل نکاب یہ تو مبارک دور اسلام نے ابھی دیکھا ہے کیونکہ نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکے الحمدللہ